ایتزا صاحب آج کیونکہ زیادہ سیاسی سوال تو آپ سے نہیں کرنے لیکن آپ کا لائف لانگ ایک ڈشتہ پیپلز پارٹی سے دو سوال میں آپ سے پوچھوں گا ایک تو حالیہ ہے ایک صاحب کا ہے How did you receive the news of Boto's execution in 1979 جب آپ کیسے پتا چلا آپ کے لیڈر تھے لیفٹ کے لیڈر تھے آپ کے بھی شناخت لیفٹ کی رہی ہے تو how did you receive that and what was how did you cope with it تو میں یاد ہے ہم دونوں ایک کٹھے ہی تھے خبر تو مجھے ملی ہائی کورٹ میں پہنچا اس دن صبح تو میں نے وہیں پسنی کہ یہ علمیاں ہو چکا ہے اور دو تین گھنٹے پہلے ہوگا دو بجے صبح انہوں نے پھانسی دی تھی تو میں پھر ادر سے میں نے اپنے ایک اسوسیٹ کو کہا کہ وہی کیس آج کے میں نہیں کر سکوں گا تو تم ایڈ جان کرا لو وہ میں وہ گھر واپس آگے بس اس کے بعد یہ بتا سکتی ہے کہ کیا جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا ہوا وہ ایک ایسی دھار ایک تلوار چل گئی ہماری زندگیوں پہ اس تلوار کے چلنے کے بعد ہمارا خیال تھا کہ اب کبھی زندگی میں اتنی خوفناک دردناک چیز نہیں ہوگی اور پھر وہ قائد جو بہت ہی مقبول اور بہت ہی فوکسٹ اور غریبوں کے لیے سوچ رہا تھا ملک کے لیے سوچ رہا تھا ایٹرامیک باوم بنانے کے بنا چکا تھا مطلب ہے یہ سارا جو کام کیا گیا تھا تو بھٹو صاحب نے کیا اور انہوں نے نتیجہ بھی بھگت لیا مگر یہ ہے کہ بس لگا کہ اب کچھ نہیں رہ گیا ایسٹ پاکستان کے الگ ہونے سے بھی یہی خیال آیا قاضی صاحب بہت روہیا بہت 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 تڑپے بہت روئے بہت جلانی صاحب کے ساتھ ملے ملے غلام جلانی آسمہ کے جو والد تھے وہ بڑی کوشش کرتے رہے تھے اعتزاز بھی کرتا رہا کیسز نیو آرگیومنٹس پٹیشنز ڈالتے رہتے تھے جلانی صاحب کو نرسل بیگم رسولت بھٹو صاحبہ نے کہا کہ کچھ پٹیشنز کچھ کریں اس میں ہم دونوں اس وقت یہ جنوری میں کی بات ہے نائنٹین سیمٹی نائن تو ہم دونوں تھے لندن میں اور یہ بات فروری چھے کی ہے جس دن فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا آپ تو پوچھ رہے نا جس دن فانسی ہوئی یہ اس سے پہلے کا فروری چھے فروری کو انیس سو اناسی کو فیصلہ آیا بھٹو صاحب کی اپیل کی ریجیکٹ ہو جانے کا سپریم کورٹ اس کے اگلے دن مجھے جلانی صاحب نے کہا بیگم صاحبہ نے اس طرح اپروچ کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کچھ کرو کوئی لیگل چیلنج کرو میں نے کہا دو لیگل چیلنجز ہو سکتے ہیں کہ ان لگے کیا میں نے کہا میں ایک سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ بھٹو صاحب نے ضیاو الحق نے بارہ ربیل اول جو ابھی آنے والی تھی اور آنے بھی بارہ فروری کو بنتی تھی اس دن سے اس نے ناؤنس کر دیا پہلے دسمبر میں آرڈنس نکال کے کہ یہاں اسلام لاغو ہو جائے گا نافذ ہو جائے گا اور اسلام کے مخالف کوئی قانون نہیں رہے گا تو میں نے ان سے کہا کہ اس میں جا کے آپ دعیت بلڈ منی ان کے لیے آفر کر دیں جتنی مرضی پرویجن تو تھی پرویجن ہے اب بلڈ منی پہ آ جائے گا انہوں نے کہا چلو یہ بھی پیٹیشن کرتے ہیں وہ بڑے ایجیٹیٹ ہوکے اور بڑے وہ بھی بڑے سوگوہار تھے بڑی ان کو وہ کہنے کے چلو ابھی چلو ابھی چلو میں نے کہا جی اب فلائٹ جائے گی تو جائیں گے پھر ہم واپس آئے دونوں پھر ایک دوسری پیٹیشن میں نے سوچی اور وہ بھی درست بجا تھی میری میں نے کہا کہ یہ جو رائٹ ہے مرسی دینے کا کہ سزائے موت کو عمر قید میں ہی کنورٹ کر دو یہ رائٹ ہے تو دو پریزیڈنٹ آف پاکستان برزیا اولاک اس کو نوے دن میں الیکشن کرا کے سپریم کورٹ نے کہا تھا گھر چلے جانا اس نے وہاں قسم بھی کھائی تھی سب کو لکھا ہے جیجمنٹ میں لکھا ہے بیگم نوسیت بھٹو صاحبہ کی جیجمنٹ جو ہے تو یہ تو نوے دن سے زیادہ یہ در پر ہو گیا ہے تو یہ اگر کوئی مرسی پیٹیشن کرتا ہے یہ نہیں فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور جلانی صاحب کی طرف سے فیملی کی طرف سے نہیں بھٹو صاحب کی طرف سے نہیں بالکل جلانی صاحب کی طرف سے یہ تیاطنم نے ایک مرسی پیٹیشن کے ہیز دیں چیرمین اف او آئی سی تو اس کو پھانسی نے ایک ہی گراؤنڈ دیکھے لیکن ساتھ نیچے نوٹ لکھا کہ یہ پریزیڈنٹ کانسٹیٹوشنل پریزیڈنٹ کے سامنے رکھی جائے یہ پیٹیشن جو سنس وان پرسن ڈسکرائیب سٹائیل ڈیمسیل 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 جنرل ڈیاول ہاک دیر فور ڈیمسیل 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 پریزیڈنٹ تاکہ یہ پوستپون ہو جائے پوستپون ہو جائے وہ اس پہ ہم نے ریٹ بھی کر دی اب ریٹ کو شفیو رحمان صاحب نے جو ڈیمس کیا اب اس پہ وہ جو فائنیلی ڈیمسیل ہوئی پہلے شفیو رحمان صاحب نے کی پھر جسٹس زکیود دین پال تھے اور دو اور جنجز تھے انہوں نے تین اپریل کو انیس سو نواسی کو شام پانچ وجہ ڈیس آرڈر سنایا کیونکہ وہ اب ہمیں اس کے بعد پتہ لگا کہ وہ نہیں چاہتے تھے ہم اپیل کر کے اور کوئی سٹے آرڈر مانگیں کسی کوٹ سے ایکسیکیوشن کے ان کو معلوم تھا آج ایکسیکیوشن ہو نہیں اور شفیو رحمان صاحب نے جو دکھا ڈیسمس کرتے پیرا گراف وہ ریپورٹڈ ججمنٹ ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے اس نے کہا کہ بیترین اور بڑی وسی ریسرچ کے بعد اتزاز ایسن نے بہت ہی اچھا طرح اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قیدی کی پانسی کو روک دیا گیا تو اس کی عذیت کو ہم طول دے رہے ہوں گے لہذا یہ پیٹیشن نہیں بنتی یہ پیرا ٹین آف 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 چونکہ اتزاز صاحب اور میڈم بشتہ اتزاز صاحب تھوڑا صاحب محول دکھی ہو گئے کوئی بات نہیں زندگی دکھ خرسخ کا ملن اور ساتھ اور امتزاز ہے منظور وسان صاحب ہیں انہوں نے کل ایک عجیب بیان دیا ہے انہوں نے کہا دو تین مہینے سے حکومت زیادہ چلتی نظر نہیں آتی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو کہ دوست ہیں بڑے صافی ہیں کوئی چڑیہ اڑاتا ہے پتہ نہیں کیا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ خالات ٹھیک نہیں نہیں آپ کی بصیرت کیا کہتی میری بصیرت کے علاوہ میاں صاحب کی طبیعت جو ہے وہ ہی ایسی ہے وہ کوئی بجرلا سنج کہتے بزلا سنج وہ کچھ بیتین اور بیتر اب طبیعت ہے آپ دیکھیں کہ عبدالوحید کاکر کو انہوں نے اپائنٹ کیا وہ تھوڑا سا ان کا اختلاف رہا مرد سا خان اور انہوں نے مل کے اپائنٹ کیا عبدالوحید کاکر نے ان کو خیر بات کی اگلا جو آیا جو آرمی چیف وہ جو ان کے دورہ جن کو اس نے لگایا وہ تھا پرویز مشرف اور پھر پرویز مشرف کے ہاتھوں آپ نکالے گئے پھر آپ نے باجوا صاحب کو خود اپائنٹ کیا اور سپر سیڈ کر کی اور پھر ایکسٹینشن بھی دونوں ہاتھوں سے اور 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 5 6 6 6 7 9 9 9 10